اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو تا چینل بی کیاریوئر ہیلپ ہے کیونکہ حکمت تو خدمت ہے جس درگ کے مطلق افتو کرنے لگے ہیں یہ انسانی افاجت کے لیے ڈیڑھ سو سال تک قائم رہتا ہے ایسا درک ہے اور ایسا پھل ہے جو کسی ہر چیز استعمال کی جاتی ہے یعنی اس کے پتے بھی استعمال کیلئے فائدہ مند ہے اس کا جو پھل ہے وہ بھی فائدہ مند ہے وہ پھل ہے سوارا میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو جناب آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ساری آگائی اس کے مطلق ملیں عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے تمر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے فرمائے یبس پارسی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے فرمائے خوشک اور انگریزی زبان میں اس کو ڈیل پام کہا جاتا ہے عمومن طور پر اس کی بہت سارے اقسام ہوتی ہے کھجی کی شکل میں بھی ہوتا ہے چھوارے کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور بہت لاتاد اس کی اقسام پائی جاتی ہے تو ہم چھوارے کا تذکرہ کر رہے ہیں چھوارے کے درد پر جو پھل آتا ہے پھل آنے سے پہلے ایک پھول آتا ہے اس کو پارسی میں کشن فرما اور بہار فرما کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو طلاق کہا جاتا ہے جہاں تک اس کے پتوں کا تعلق ہے اس کے پتے سولہ فٹ لمبے ہوتے ہیں اور اس کا جو درخت ہوتا ہے وہ ستر سے پچھتر فٹ لمبا ہوتا ہے یہ درخت بھی عموماً طور پر بہت قدیمی درخت ہے اور دنیا جب وجود میں لائی گئی تب یہ انہی درختوں میں شامل ہے جو سب سے پہلے جس طریقے سے انجید جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی افاجت کیلئے اتارا گیا یہ بھی ساتھ میں خجور کا درخت بھی انہی درختوں میں شامل ہے جہاں تک مقام پیدائش کا تعلق ہے تو یہ مصر میں اور عرب میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ سندھ کے اندر اور مغربی پنجان میں زیادہ تر زلہ ملکان میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے یہ واحد پھل ہے جو کافی عرصے تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے اس میں سب سے زیادہ پچاس فیصد شگر پائے جاتی ہے اس کے علاوے اس میں پروٹین بھی پائے جاتا ہے اس میں منرز بھی ہوتے ہیں اس میں فیڈ بھی پائے جاتا ہے جب یہ تازہ ہوتا ہے تو اس میں جھوڑیاں نہیں ہوتی ہیں جیسے جیسے یہ پرانا ہوتا جاتا ہے یہ اپنی اصل حالت سے سکرتا بھی ہے اور اس میں جھوڑیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس درخت کی عمر چار سے پانچ سال ہوتی ہے تب سے یہ پھل دینا شروع کرتا ہے اور یہ درخت ڈیڑھ سو سال تک قائم رہتا ہے جہاں تک اس کا مزاج ہے جناب اس کا مزاج گرم ہوتا ہے اور درجہ دوم میں آتا ہے جہاں تک اس کے رنگ کا تعلق ہے رنگ اس کا سرخ ہوتا ہے ذائقہ اس کا شیری ہوتا ہے اب چلتے جناب اس کے فائبو کی طرف جناب اس کے لاتادات پائے دیں یہ خون بھی ساف کرتا ہے جو لوگ کمزوری کا شکار ہیں یا جو اپنے جسم کو موٹا کرنا چاہتے ہیں چونکہ اس میں شگر ہوتی ہے اس کے استعمال سے وہ اپنے جسم کو وافر اور فربا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مکفی باہ ہے جن لوگوں کو گردے یہ گردو کو بھی طاقت دیتا ہے مسانے کو بھی طاقت دیتا ہے درخت کی ہر چیز فائدہ کرتی ہے اس درخت سے باسکٹ بھی بنای جاتی ہیں فنیچر کے استعمال میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے پتوں سے چٹائیاں بھی بتائیں جاتی ہیں اب چلتے ہیں جناب اس کے نقصان کے طرف تو یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ اس کے اندر شگر پچاس پٹسن پائی جاتی ہے تو جن لوگوں کی شگر ہائی ہوتی ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں اور جناب جو موٹاپے کا شکار ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ جسم کو وافر بھی کرتا ہے موٹا بھی کرتا ہے تو ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات کا مسئلہ ہوگا ان کے لئے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی کہ ہم اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو وہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو یہاں آپ چونکہ موٹاپے کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے موٹاپے وزن کم کرنے کے لئے ایک ہماری ویڈیو محضورد ہے اس کو دیکھنا مت دھولیے گا وزن کم کرنے کے لئے چائے کا تذکرہ کیا ہے اس کو ضرور دیکھے گا اس کو بھی ضرور دیکھے گا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے مجھے آپ اب اجازت دے میں آپ دار بلیس حکیم مہر محمد مغیس شکریہ